اتحادی جماعتیں ہمارے جو اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے کچھ اچھی تجاویز دی تو ایک بہتر شکل میں آج کرنا ہے آئینی ترمیمی بل آج منظور کرا لیا جائے گا وزیر قانون عظم نظیر تارڑ کی رات گئے گفتگو کہا کابینہ کا اجلاس آج دوپہر ڈھائی بجے ہوگا گزشتہ روز کے مساویدے میں کچھ تبدیلیاں ہوں گی ان تبدیلیوں کے ساتھ آج کابینہ سے منظوری لی جائے گی کابینہ کو پوری طرح برید کر دیا گیا ہے سینٹ کا اجلاس آج سپہر تین بجے قومی اسیملی کا اجلاس شام پانچ بجے ہوگا انہوں نے کہا کہ آئینی بینچز کے قیام ججز کی کارکردگی کا جائے زلے نے اور احتساب کی عمل کو شفاف بنانے کے لیے ٹائم لائنز دی ہیں آئین میں دو سیکریٹریٹ قائم کرنے کیلئے شیقین ڈھالی گئی ہیں اس بات کی ضرورت پاکستان تحریک انصاف کو تھی اور میں نے جائز سمجھی کہ وہ اپنے یہاں پر سینئر پارلیمنٹری پارلیمنٹیرینز اور پارٹی کے آلہ ذمہ داران سے بھی مشاورت کریں مجھے انشاءاللہ ان کا جواب موصول ہو جائے گا مجھے یقین ہے کہ مولانا فضل رحمان ان کو بھی قائل کر لیں گے کہ ہمارا اس اتفاق کے ساتھ تے جو اب ہمارا بل ہے جو ہم نے مل کے لکھا ہے میرا درخواست ہے مولانا فضل رحمان صاحب سے کہ وہ بل جی یو آئے خود پیش کریں مولانا فضل رحمان نے کہا کہ آئینی ترمیمی بل پر کوئی تنازہ نہیں پی ٹی آئی کی قیادت نے بانی پی ٹی آئی کی تائید سے منظوری کو مشہود کیا پی ٹی آئی نے آج کا دن مانگا آج جواب موصول ہو جائے گا مجھ تک بانی پی ٹی آئی کے مصورت رویے کا پیغام پہنچایا گیا بلاول بھٹو زرداری کے ہمرا رات گئے پریس کانفرنس بلاول بھٹو نے کہا مجھے یقین ہے پی ٹی آئی مصبت انداز میں جواب دے گی امید ہے مولانا فضل رحمان پی ٹی آئی کو بھی قائل کر لیں گے چاہتے ہیں سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے سے قانون سازی ہو پی ٹی آئی کے دو سینیٹر حکومت کو پیارے ہو گئے پارٹ چیئرمن بیرسٹر گوھر نے خدشے کا اظہار کر دیا کہا سینیٹر فیصل صلیم اور زرقہ تیمور شاید آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالیں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں لوگوں کے ایسے اٹھانا جمہوریت نہیں جیل میں ملاقات کے بعد بیرسٹر کا گوھر کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سے مشاورت ادھوری رہی آئینی ترمیم پر مشاورت جاری تھی کہ پولیس نے کہہ دیا ملاقات کا وقت ختم بانی کی واضح ہدایت تک آئینی ترمیم پر ووٹ نہیں دیں گے بانی پی ٹی آئی سے اپتدائی گفتگون کی سہت اور جیل کے حالات پر ہوئی بانی پی ٹی آئی کا پیغام ہے سو سال بھی جیل میں گزارنا پڑے تو گزاریں گے میری ایک ذاتی رائے ہے کہ ان کو متفق نہیں کیا جا سکتا وہ صرف ان کا ڈیلینگ ٹیکٹک ہے کہ وہ کسی طرح سے مولانا فضل عمان صاحب کو چکر دیں لیکن انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مولانا کو اس طرح سے جو ہے وہ ڈوج کرنا جو ہے ان کے بس کا روگ نہیں ہے وزیر اعظم کے مشیر رانہ سناؤلہ نے کہا پی ٹی آئی کو قائل کیا ہی نہیں جا سکتا پی ٹی آئی کی کوشش ہے مولانا صاحب کو چکر دیں مگر اس طرح مولانا کو دھوکہ دینا ان کے بس کی بات نہیں پی ٹی آئی نہ مانی ہی تو مولانا فضل نحمان اپنا مساویدہ خود پیش کریں گے یہ بھی کہا کہ کوئی بندہ سامنے آئے اور بتائے کہ اتنے عرب روپے کی آفر ہوئی اور فلانے کی جن کا نام لے رہے ہیں اغواہ ہو گئے ہیں وہ سارا دن پارلیمنٹ میں موجود رہے یہ دس کروڑ سے شروع ہوئے ہیں اب پچاس پر چلے گئے ان کا فارمولا یہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ سج سمجھنا شروع کر دیں جس کسی نے بھی آ کر ووٹ دینا ہے سب دیکھ رہے ہوں گے ریاض ہم کے پارلیمنٹ چیمبر میں وفاقی کابینہ کا نصف شبک و اجلاس تمام وفاقی بزراء کے شرکت آئینی ترمین کے مستویدی کی منظوری نہیں دی سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس بھی ملتوی کر دیے گئے ہفتے کے روز کئی بار ملتوی ہونے کے بعد سینٹ کا اجلاس بالاخر رات گیارہ بجے شروع ہوا پھر اتوار کی رات ساڑھے بارہ بجے تک ملتوی کیا گیا رات گیارہ اجلاس آج سپہر تین بجے تک ملتوی کر دیا گیا قومی اسمبلی کا اجلاس ہفتے کی رات پانے بارہ بجے کے قریب شروع ہوتے ہی اتوار کے صبح ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی کیا گیا پھر سپہر تین بجے اور پھر شام پانچ بجے تک ملتوی کر دیا گیا آئینی ترمیم کا حتمی مساویدہ مولانا فلزو رحمان کو دے دیا گیا بلاول بھٹو، نائے وزیر اعظم ساگڈار، وزیر داخلہ موسی نکوی اور آزم نظیر تارڑ کی مولانا فلزو رحمان کے گھر پر طویل ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف نے مولانا فلزو رحمان کی رہائشگاہ پر موجود حکومتی قانونی ٹیم سے رابطہ کیا ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے حکومتی ٹیم کے ساتھ اہم سیاستری امور پر مشاورت کی آئینی ترامیم پر معاملات پر پیش رفت کا جائزہ لیا وفاقی وزیر اور ایمکی ایم کے رہنمہ خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ ان کی جماعت اپنا لاحمن ابھی تیار کر رہی ہے کابینہ اجلاس کے بعد جینل سے بات چیت سینیٹر فیصل وافڈا نے کہا کوئی ہے یا نہیں چھبیسویں ترمیم پاس ہونے جا رہی ہے آج آئیں گے تو سب بچ جائیں گے ورنہ ترمیم تو ہو جائے گی الزامات پر اب کوئی وضاحت نہیں ہوگی این پی کے سینیٹر احمل ولی خان نے کہا ہے کہ انہیں یقین دیانی کرائی گئی ہے کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد کمیٹی بنے گی جو کپی بلوجستان اور ایمکی ایم کے مسائل دیکھے گی امید ہے سبے کا نام خیبر پختونخواہ سے بدل کر پختونخواہ رکھا جائے گا سینیٹ اجلاس میں گفتگو جیل سے نکلنے کا جو پلان دیا تھا اس پر کسی نے عمل نہیں کیا میرے منصوبے پر عمل کریں گے تو ہی باہر آ سکوں گا بانی پی ٹی آئی ملاقات کے دوران پارٹی رہنماؤں پر برہم ہو گئے جیل زہرائے کے مطابق پارٹی رہنماؤں کو کھری کھری سنا دی کہا مجھے آپ لوگوں سے کوئی فائدہ نہیں میں نے احتجاج جاری رکھنے کا کہا تھا آپ کے تمام احتجاج فلوپ ہوئے آپ سے کہا تھا کہ ایسی او پر احتجاج کرنا ہے لیکن کسی نے عمل نہیں کیا جیل زرائے سے باہر آئی خبر پر رد عمل میں تحریک انصاف کے بیرسٹر علی زفر نے کہا بانی پی ٹی آئی نے کوئی ناراضی یا سرزنش نہیں کی ایسی خبریں بے بنیاد ہیں انہوں نے اپنی رہائی سے متعلق بھی کچھ ایسا نہیں کہا بانی پی ٹی آئی سے آئینی ترمیم سے متعلق مزید مشاورت کی ضرورت ہے بانی پی ٹی آئی کو ناشتے میں کافی، چیا سیڈ، شکندر کا جوس دیا جاتا ہے دہی، بسکٹ، کھجوریں دی جاتی ہیں دوپہر کے گانے میں، کھانے میں کڑھی پکوڑا، دیسی مرغی، دہی، چپاتی دی جاتی ہے کولرنگ، سلات، گرین ٹی اور بکریا گوشت بھی بانی پی ٹی آئی کو دیا جاتا ہے شام کے کھانے میں دلیا، ناریل پانی، انگور وغیرہ دی جاتے ہیں پی ٹی آئی رہنما کی پریس کانفرنس پر اڈیالا جیل انتظامیہ کا ردعمل کہا انہیں جیل میں قانون کے مطابق بی کلاس کی تمام سہولتیں مجسر ہیں کھانہ بنانے کے لیے قیدی بھبرچی کے طور پر دیا کیا ہے بانی پی ٹی آئی کی خوراک سہت مطالعہ سمیت وردش کا خاص خیال رکھا جاتا ہے چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے مقصود نشستوں کے کیس میں آٹھ ججز کی دوسری وضاحت پر ڈپٹری ریجسٹرار مجاہد محمود سے وضاحت طلب کر لی اسسسٹنٹ ریجسٹرار شاہد حبیب اور ویب ماسٹر آسم جاوید کو بھی نوٹس جاری پوچھا گیا کہ اوریشنل فائل جمع کیے بغیر وضاحت کیسے جاری ہوئی ویب ماسٹر سے وضاحت طلب کی گئی کہ بغیر اوریشنل فائل جمع کرائے یہ دوسری وضاحت سپریم کورٹ ویب سائٹ پر کیسے آگئی گویا سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اب منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بن رہے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن کا بیان کہا بلاول کہتے ہیں ترمیم پر پی 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 اور مولانا فضل الرحمن کا سو فیصد اتفاق ہے بیرسٹر گوھر کہہ رہے ہیں کہ بی ٹی آئے کا فضل الرحمن سے اتفاق اپرائے ہو گیا ہے رانا سنہ کہتے ہیں مولانا نے حکومت کے مسویدے سے اتفاق کر لیا ہے آئینی ترمیم کے بعد چیف جسٹس کا تقرر سینئورٹی پر نہیں ہوگا عدلیہ پر حکومت کا کنٹرول ہوگا غزہ کے علاقے بیت لاہیہ پر اسرائیلی بمباری سے جوانبھاق فلسینیوں کی تعداد اسی تک پہنچ گئی متعدد زخمی شمالی غزہ پر بمباری سے مزید بیس فلسینی شہید اسرائیلی فوج کی غزہ میں اپنے دو فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق شمالی غزہ کے کمال ادوان اسپتال کے اطراف گولہ باری اسرائیلی فوج نے اسپتال کے پانی کے ٹینک اور بجلی نیٹ وک کو تباہ کر دیا ہماس راہنما خلیل الحیاء نے کہا کہ اسرائیلی شمالی غزہ میں منصوبے کے تحت جو کچھ کر رہا ہے وہ نازی عظم کا نیا باب ہے سہیونی فوج ہمارے لوگوں کو گھروں سے بے دخل کرنے کے لیے آپریشن کر رہی ہے فلسینیوں کو گھروں سے بے دخل کرنے کے منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے حزباللہ کی جانب سے اسرائیل کے شمالی علاقے پر ایک سو اسی سے زائد راکٹ فائر ایک اسرائیلی ہلاک تیرا زخمی ہو گئے سوا اطمان سہرہ دیر اشمال خان ابت آباد شانگلال و اردیر میں آج زمنی بلدیاتی انتخابات ہوں گے باجوڑ بھنیر کر اکمن سہرہ کوہارٹ نشہرہ لکی مروت میں بھی زمنی بلدیاتی الیکشنز ہوں گے انتخابات بولیج کانسل اور نیبر ہوت کانسل کی سطح پر ہوں گے انتخاب سامان پولنگ سٹیشنز پر پہنچا دیا گیا پولنگ کا عمل صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک زالے رہے گا وادی زیارت کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے نئے ترقیاتی منصوبے کا آغاز پانچ ارب روپے کی لاغت سے زیارت ویلی ڈیویلپنٹ منصوبہ شروع کر دیا گیا منصوبے کے لیے قدیم جانپر کے درختوں کو کٹنے پر شہریوں کا اظہار تشویش جپٹی کمیشنر زیارت کا کہنا ہے ابھی تک صرف دو درخت کٹے گئے ہیں مزید سورہ درخت کٹے جائیں گے متبادل درخت لگانے کے لیے محکمہ جنگلات کو ایک کروڑ پینتس لاکھ دیے جا رہے ہیں بلوچستان میں توانائی کا بہران سنگین شکل اختیار کر گیا مکران سمیت صوبے کے بیشتر علاقوں میں بجڑی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیا اککس گھنٹے تک پہنچ گیا سردیاں آنے سے پہلے ہی سوئی گیس کی ادم دستیابی اور پریشر میں کمی کی شکایات بڑھ گئی ہیں بلوچستان اسمبی کے ارقی نے صوبے میں بجڑی اور گیس کے مسائل کے حل کے لیے وزیراعظم کے پاس جانے کی تجویز دے دی اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف محاضر جنگ کھولنے کی تیاری سے مطالق دستاویز افشا رپورٹ میں اسرائیلی فضائیہ کے ادھوں پر اس جدید اسلحے کی نقل و حمل کا ذکر کیا گیا ہے جس سے مبین طور پر ایران میں حداف کو رشانہ بنانے کی تیاری کی جاری ہے پنٹکان اور امریکی انٹیلیجنس و کام کا تصدیق یا تدید ایرانی وزیر خارجہ ابباس اراخچی نے بائیڈن انتظامیہ کو خبرتار کیا ہے کہ اسرائیل نے تہران پر حملہ کیا تو ذمہ دار امریکہ ہوگا امریکہ کے حساب جو بائیڈن تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ اسرائیلی فوج کے منصوبے سے آگا ہیں سعودی عرب میں 21,971 غیر قانونی تارکین گرفتار سعودی وزارت داکلہ کے مطابق تیرہ ہزار سے زائد افراد اکامہ قوانین تقریباً ساڑھے پانچ ہزار سرحدی قوانین اور تین تیس سو سے زائد لیبر قوانین کی خلاف ورزی میں ملابس تھے امریکہ پاکستان اور بھارت دونوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا بھارتی وزیر خارجہ اور پاکستانی رہنماؤں کی ملاقات پر ادعمل کہا دونوں ملکوں کے درمیان کسی بھی بات چیت کی رفتار دائرہ کار اور کردار کا تائین انڈیا اور پاکستان کا آپسی معاملہ ہے حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کے سالانہ ارس کی تقریبات میں شرکت کے لیے پر چتر پاکستانی زائرین بھارت روانہ ہو گئے زائرین ہفتے کی سو واغا کے راستے بھارت گئے ارس کی تقریبات چوبیس اکتوبر تک نئی دلی میں جاری رہیں گے پاکستان اور انگلینڈ کی کریگٹ ٹیمیں اسلام آباد پہنچ گئے دونوں جی میں آج آرام کے بعد پریکٹس شروع کریں گی پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا تیسرا ٹیسٹ راول پرنڈی سٹیڈیم میں ہوگا پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تین میچز کی ٹیسٹ سیریز ایک ایک سے برابر ہے ورنس ٹیٹ و انڈیلی وائل کپ کو فائنل نیو زیلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان آج کھلا جائے گا سیمی فائنل میں نیو زیلینڈ نے ویسٹ انڈیز کو آٹھ رن سے ہرا دیا پاکستان کے نوجوان گولفر آدم سییڈ نے بہرین ایمیچر اوپن گولف چیمپنشپ جیت لی انہوں نے چاون ہولز پر مشتمل ایوینٹ میں دیرا انڈر کے سکور کے ساتھ پہلی پرزیشن حاصل کی اس کامیابی کی بدولت ورلڈ ٹور میں بھی جگہ بنانے میں کامیاب لاہور کے پولو کلب میں خاتو نیزہ بازوں کی درمیان ٹینٹ پیگنگ کا ایوینٹ خواتین نیزہ بازوں نے حدف اکھارنے میں ایسی مہارت کا مظاہرہ کیا کہ دیکھنے والے داد یہ بنا نہ رہ سکے ورلڈ کلچر فیسٹیول میں میوزک کانسرٹ کا احتمام ملکی و غیر ملکی گلکاروں نے آواز کا جادو جگایا گاونہ خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کی کراچی آرٹس کانسل آمد سند آرٹسٹ ایگزیبیشن کا افتاہ کیا جنگر جیو کے اشتراک سے کراچی آرٹس کانسل میں ورلڈ کلچر فیسٹیول دو نومبر تک جاری لے گا نوشہرہ میں گورنمنٹ ہائے اینڈ سیکنڈری سکولز میں سالانہ سپورٹس فیسٹیول کا آغاز طلبہ نے رکس اور پی ٹی شو کر کے تقریب کو چار چاند لگا دیئے میں ان کو دیکھ کے یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کبھی محنت نہیں کی ان کو دیکھ کے میں یہ سمجھتا ہوں حالانکہ میں نے کی ہوگی لوگوں کو لگتا ہوگا اگر میں بھی کبرا گان کا ہسپنٹ بنتا تو مجھے بھی محنت نہیں لگتا محنت نہیں لگتا اگر میں نے تابد کر دیا تو پھر میں نے وہ کیا جو مجھے خود کرنے کا دل چاہ رہا تھا تو آپ کے بچے ہیں جی آپ کیا چاہتی ہیں کہ وہ کیا بن میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا بڑا ہو کے اچھا انسان بن جائے کبھی تم نے کسی کا گھونگٹ اٹھایا ہے اپنے ٹیچر کا اچھا گھونگٹ جو تم نے ٹیچر کا اٹھایا ہے اس کا نام کیا تھا ہمارے ٹیچر کا مصطفہ کمال تھا جب ہم نے وہ گھونگٹ اٹھایا ہم نے ویسا ہی واپس رکھ دیا کہ یہ نہیں اٹھ سکتا اور اداکار علی رضا کو ڈرامے میں کبرہ خان کا شہر بننا کیسا دھا گا والدین انہیں کس شعبے میں دیکھنا چاہتے تھے بڑکی کو متاثر کرنے کیلئے کیا ترکیب نکالی ملیے نوجوان اداکار سے پروگرم ہنسنا منہ میں آج رات گیارہ بجے صرف جیو نیوز بڑھا موسیقی موسیقی موسیقی